بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا و زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارک فی الالهیه ولم يظاهر فی الوحدانیه کلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن کنه معرفته توابعت الجبابره لہیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومی هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بک من يوم اوله فزع واوسطه جزع واخره وجع اللهم اینی استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأیما عبد من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غیبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او ریاء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وذاقا غسعي عن ردها اليه والتحلل مين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة الى ارادته ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عنی بما شئت وتهب لي من عندك رحمه انه لا تنقسك المغفرة ولا تضرّك الموهبة یا ارحم الراحمین اللهم اولنی في كل يوم اثنین نعمتین منك الثنتین سعادة في اوله بطاعتک ونعمة في آخره بمغفرتك یا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه زيارة امام حسن زيارة امام حسن عليه السلام السلام عليک ایبن رسول رب العالمین السلام عليک ایبن امير المؤمنین السلام عليک ایبن فاطمة الزهراء السلام عليک یا حبيب الله السلام عليک یا صفوة الله السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا صراط اللہ السلام علیکہ یا بیان حکم اللہ السلام عليک یا ناصر دین اللہ السلام عليک ایہا السید الزکی السلام عليک ایہا البر الوفی السلام عليک ایہا القائم الامین السلام عليک ایہا العالم بالتأویل السلام عليک ایہا الهاد المهدي السلام عليک ایہا الطاهر الزکی السلام عليک ایہا التقی النقی السلام عليک ایہا الحق الحقیق السلام عليک ایہا الشہید الصدیق السلام عليک یا ابا محمد الحسن ابن علیه ورحمة الله وبرکاته زیارت اف امام حسین السلام عليک ایہا السلام السلام عليک ایبن رسول اللہ السلام عليک ایبن امیر المؤمنین السلام عليک ایبن سیدتی نساء السلام عليک ایہا اشهد انك اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وآمرت بالمعروف ونهیت عن المنكر وعبدت اللہ مخلصا وجاهدت في اللہ حق جهاده حتی اتاک اليقین فعليک السلام منی ما بقیت و بقی اللیل والنهار وعلى آل بیتك الطیبین الطاهرین انا یا مولا یا مولا لکا ولآل بیتک سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله اعدائكم من الاولین والآخرین وانا ابرأ الى الله تعالى منهم یا مولاي یا ابا محمد یا مولاي یا ابا عبدالله هذا يوم الاثنین وهو يومكما وباسمكما وانا فيه ضيفكما فاضيفاني واحسنا ضيافتي فنعما من استضيف به انتما وانا فيه من جواركما فأجيراني فانكما مأموراني بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكم الطيبین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں رضاِ خالقِ اکبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں کہاں پہ سبر کہاں دیگ آزمانا ہے نزاجِ فاتحِ خیبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں 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 نمازِ شام نمازِ شام کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے مگر یہ باری جائیں گے مو پر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں چلا تھا شام کے لشکر سے پھر یہ کہتا ہوا بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں پر بغانہ دی تلوار شہنِ غازی کو جلالِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں تسلی آنا تسلی آنا دو واپس جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں میں ہاں میں ہاں اٹھا کس لیے دعا مانگوں جو میرے دل کے اندر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں فرشتِ قبر میرے ہاں نے کچھ نہ بول سکے جو میں نے جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں وقار دینِ برمبر حسین جانتے ہیں حسین 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 عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میز پان امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں کا باعث بن سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں ناظرین آج شبان کی آج چھے تاریخ ہے اور آج جیسا کہ جانتے ہیں برینڈ نیو ویک کا آخاز منڈے سوموار کا دن اور آج اپریل کی تئیس تاریخ ہے موسم کا حال کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آج مانچسٹر میں درہتر کلاوڈی رہے گا تمام دن گہرے بادل چھائے رہیں گے جو ہے بارش ہونے کی امکانات بھی ہیں لیکن بہت کم امکانات درہتر جو ہے وہ بادل گہرے چھائے رہیں گے اور اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ مانچسٹر میں 11 ڈگری سلسیس ہے بڑھتے ہوئے 14 تک جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 9 ڈگری سلسیس رہے گا لنڈن میں بھی موسلی کلاوڈی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی سورج وہ بھی بادلوں کی یوٹ سے دکھائے دے گا اس وقت ٹیمپریچر لنڈن میں 13 ڈگری سلسیس ہے میکسیم ٹیمپریچر 17 ڈگری رہے گا اور منیوم ٹیمپریچر 11 رہنے کے امکانات ہیں سکوٹلینڈ ایڈنبرا کی بات کریں تو وہاں بھی موسلی کلاوڈی ہے اس وقت ٹیمپریچر وہاں پر 11 ڈگری سلسیس ہے بعد دوپہر بارش ہونے کے امکانات بھی ہیں اور میکسیم ٹیمپریچر وہاں پر 12 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھے گا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں بہلولدانہ کی جو کہ عاشق اہل بیت علیہ السلام تھے اور ان کی بہت ساری حکایتیں بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جن کو سن کر نہ صرف یہ کہ ہمارے چہروں پر مسکراہت پھیل جاتی ہے بلکہ حکمت اور دانائی سے بھری بھی باتیں ہمیں بہت سے ایسی چیزوں میں ودد کرتی ہیں جن میں شاید ہم زندگی میں شاید کنفیوز ہوتے ہوں تو یہ ایک بہت ہی سبق آموز جن کو کہتے ہیں وہ کہانیاں ہیں اور آپی خدمت میں ان کے میں سے ایک پیش کرنا چاہوں گی وحب بن عمرو بچوں کے حجوم میں بچہ بنا ہوا بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بلاخر ایک ویرانے میں آن اترا وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہم گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ سی محسوس کر رہا تھا وہ اپنے اسا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا میرا گھوڑا تھک گیا ہے اسے بھوک بھی لگی ہے اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے اس نے اسا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھندر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا بچے کھل کھلا کر ہنس پڑے اے وحب کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے ہاں ہاں یہ تمہاری اکل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے چاہتا ہے وحب نے شوخی سے کہا اچھا اور یہ پانی بھی پیتا ہے ایک اور شریف بچے نے سوال کیا ہاں یہ پانی بھی پیتا ہے مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں وحب ہنسا بچے بھی اس کی فرضی میں شریک ہوگے اور مچل مچل کر بولے اے وحب ہمیں بھی اپنی گھوڑے کی سواری کرواؤ وحب نے انہیں پرے دھکیلا خبردار کوئی قریب نہ آئے میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے وحب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرہ سانس لے کر بولا بولا اچھا دوستو اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ شیرخانی کرتے رہے جب وحب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ کے وحب نے اس کھندر میں دیرہ جمع لیا اس کے گھر والے پریشان ہوئے اس کے عزیز رشتدار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھندر تک آ پہنچے جہاں وحب نے بسیرہ کیا تھا دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آگے کچھ اظہار افسوس کرنے لگے ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا وحب وحب اٹھو جنون کی اس نیند سے جاکو آنکھیں کھولو وحب خشیار ہوا اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کیا بات ہے وحب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا وحب اٹھو گھر چلو ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی عباسے گرد جھاڑتے ہوئے کہا یہ بھی تو گھر ہے وحب نے کھندر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا پھلا اس میں کیا کمی ہے نہ ہمسائے کا جھگڑا نہ مالک میکان کا خوف نہ دربار کی مصیبت نہ چور کا ڈر کیسی باتیں کر رہے ہو وحب کوئی انسیت سے بولا میں تو بھاری زبانی تو بول رہا ہوں وحب نے جواب دیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کوئی بولا میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے میں بہت مزے میں ہوں وحب نے کمال بینیازی سے جواب دیا نہیں تم بیمار ہو تمہیں علاج کی ضرورت ہے کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی بیمار تو سب ہی ہیں علاج کی کسی کس کو ضرورت نہیں وحب ہنسا اور رازداری سے بولا تم خود ہی کہو کیا خلیفہ کیا وزیر کیا کوتوال اور کیا دروغہ ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو یہ جگہ تمہارے شاہ آنے شان نہیں ہے اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے بھلا یہ میرے شاہ آنے شان کیوں نہیں یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ لوز حشر مجھے اس کے بارے میں کوئی باز پرست نہیں ہوگی اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اسے گھڑ لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے لیکن وہ قطعا رضا مند نہیں ہوا اب وہ فرش خاک شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا وہ آرام و آسائش سے بینیاز ہو گیا تھا نعمتہ دنیا سے اس نے مو موڑ لیا تھا اسے رشتوں اور کرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی وہ روکھے سوکھے چند ٹکروں پر گزر بسر کرتا اور ننگی زمین پر اپنے بازو تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا ان کی معصومیت اور منچلاپن اسے بھاتے تھے وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کوت میں انہیں کام کی باتیں بتاتا کوئی راہ گردگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا وہب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہتیتا جو مخاطب کو محفوظ کرتی لیکن بیمانی نہیں ہوا کرتی تھی غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا وہ اپنی من کی مواج میں جہاں چاہتا پہنچاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا عوان مشکل میں ہوتے تو حضی حضی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خواس حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا اس کی بزلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگیں ایک بد کردار شخص نے اس کا مزاق پڑھانے کو شرارت سے کہا اے وہب کہ تُو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں تیری خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے وہب نے سنجید کی سے جواب دیا وہ کس طرح اس شخص نے پوچھا تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی اس شخص کو بھاگتے ہی پڑی بہلول کی ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنی دھیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں ہوتا رہے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس تاک میں ہے کہ اس کے جوتے چُرائے وہاں بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو مگر وہ نہیں ڈلا اور نماز کے لیے صفے درست ہو گئیں وہاں اپنے آؤ دیکھا نا تاؤ توڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا اور دیوانے یہ کیا کر رہے ہو جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو مگر جوتے تو ہوتے ہیں وہاں اپنے جواب دے کر نیت باندھ لیں ناظرین بہلول دانا کے ایک دو کہانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی بہت دلچسپ بہت مزا اور حکمت سے بھری ہوئی یہ کہانیاں اور یہ میں بتایا گیا کہ بہلول اگرچہ مزا سے کام لیتا تھا اور لوگوں کے چہروں پر مسکر آتے ہیں تو بکھیرتا ہی تھا لیکن اکل اور حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی اس کی باطن لوگوں کے کام آیا کرتے تھیں اپنی اکل اور حکمت اور مزاہی مزا میں لوگوں کے بہت سارے مسائل حل کر دیا کرتا تھا بہت مختلف انداز میں ان کی بہت ساری مدد کر دیا کرتا تھا تو انشاءاللہ اگلے مندج ہم پھر اس پر بات کریں گے پھر کوئی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن فیلحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے ٹاپک پر بات کریں گے اور ساتھ ہم اپنے گیسٹ کا بھی آپ سے تعریف کروائیں گے بریک پر جائیں سے پہلے آپ کو عطا دی جاؤں گے ہمارا ٹاپک رہے گا وہم اور جادو میں فرق اور اس پر ہم آج بات کریں گے تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ بھی موجود ہوں گے اور آپ کی کالز بھی ہم اس طرح آن لیں گے تاکہ آپ بھی اگر کوئی کال کرنا چاہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکیں تو فیلحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو بریک پر جائیں سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا وہم اور جادو میں فرق اور ہمارے ساتھ بہتی معزز مہمان اس سلسلے میں موجود ہیں جن کو ہم نے فون لائن پر لیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب جو کہ پیرا سائیکولوجسٹ ہیں اور باقی کا تعرف جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر فاروق صاحب جو ہیں وہ خود اپنا کروارے دے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا جی جی یہ اللہ تعالی کے بعد آل محمد کا حاصل کرم اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے سکاپل سمجھا کہ میں اپنے وقت میں سے کچھ قیمتی وقت آپ لوگوں کے لئے نکالوں جی بلکل نہیں آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ ایسے ٹاپک ہیں جن پر کم بات کی جاتی ہے اور وائٹ کیا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اویرنس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایسے ٹاپک پر ہم بات کریں اور آپ نے کچھ تاروف کروا دیجئے تھوڑا ناظرین کو اندازہ ہو جائے میں بسیکل ہی پاکستان میں ڈیل کرتا ہوں پیرا ساکولوجی کو ساکولوجی کے حوالے سے تو سب نے بہت سنا ہوگا کہ نفسیات کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے اور یہ فیلڈ بھی ہے جس میں ٹیلپنٹ بھی ہوتا لوگ ہوگا جو ملٹی طور پر تھوڑا بور ڈیسیبل ہوتے ہیں پیرا ساکولوجی وہ سبجیکٹ ہے جسے اردو میں ماورائی نفسیات کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو جنات یا شیاتین یا جادو وغیرہ کی وجہ سے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بار بار خودکوشی کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی لائف میں جن کی زندگی میں کوئی سائکلوجیکل یا کوئی اپنی نفسیات کہا جاتا ہے اچھا راکھر فرق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا چونکہ ٹاپک آج یہ ہے کہ وہم اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے تو پہلے آپ تھوڑی سی دیفنیشن جو وہم کی بیان کر دیجئے پھر بتائیے کہ جادو کیا چیز ہے اور پھر تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ اس میں ڈیفرنشیئٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کو لیکن آپ سے ماتا چاہوں گے تھوڑا ساتھ ناظرین کو بتاتی چاہوں کہ ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ گیس از ای گیس رہیں گے آپ کو نمبر جو ہماری سکرین پر تھوڑی دیر میں دکھایا جائے گا آپ اس پہ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی کنفیون ہو کوئی ہوتا ہے کہ آپ جانا چاہیں کہ آخر بہت سارا چیزوں کو جو آپ اس میں کنفیوز کر دیا گیا وہ کیوں ہے تو آپ بھی توریدے میں سوال کر سکیں گے جی دکھر صاحب نے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ وہم کیا چیز ہے اور جادو کا ایسے کیا تعلق ہے دیکھیں وہم اور جادو ان دونوں کے وجود کا الگ الگ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں میں ایک ایک اگزمپل دوں گا جو لاس میں نے ڈاکٹر موئیس حسین کے شو میں بھی دی تھی کہ وہم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو فیل کرتا ہے لیکن وہ اگزسٹ نہیں کرتے اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو آپ فیل بھی کرتے ہیں اس کا وجود بھی ہے اب وہم آپ کے ذہن کی اپنی تخلیق ہے میں ایک اگزمپل دیتا چلوں کہ میں لاہور میں ایک اینس جیل کر رہا تھا ایک سوسائیٹی میں تھے ہم رات کو وہاں پہ واک آر تکریباً ڈھائی تین بجے کا وقت تھا تو ایک گھر میں سے ایک لڑکی چیخیں مارتی کہ میرے واش روم میں جن ہے اب وہ لڑکی ہورر موویز دیکھتی تھی زیادہ اور اس کے مائنڈ میں یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا ہم لوگ باہر واک کر رہے تھے تو ہم لوگ نے کہا ہے میڈم دکھائیں کہاں پہ آپ کے واش روم میں جن ہے جب ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو واش روم زرہ کافی بڑے سائز کا تھا اب ان کی بہن نے اپنے جو واش روم کے سلیپر تھے وہ ان کے واش روم کے باہر اتار دیا تھے جو کے فوم والے تھے اب جب وہ سلیپر سے واش روم میں اپنے چلتی تھی تو ان کے سلیپر میں سے نا عجیب سے ایک آواز آتی تھی جو ایسے لگتا تھا کہ کسی اور کی مخلوق کی چلنے کی آواز ہے تو اب یہ وہم تھا جب میں میں نے واش روم وغیرہ چیکھی ان کا گھر دیکھا میڈم یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے جوتوں میں سے واز آ رہی ہے آپ کے جوتے میں جن ہے یہاں پہ ویسے کوئی جن نہیں ہے اس چیز کو وہم کہا جاتا ہے کہ جو آپ محسوس کرے لیکن اس کا وجود نہیں ہے لیکن کوئی ایسی پریزنس کسی مخلوق کا یعنی کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں آپ کو بار بار محسوس ہوتا ہے آپ کے پیچھے سے آپ کے دائیں آپ بہنے طرف سے کوئی کالا سایا گزر کے گیا ہے کونٹینوس لیے آپ اس کو فیل کر رہے ہیں تو اس کو آپ وہم کا نام نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ جو آسیب ہے آسیب کی یہ نشانی ہے جس کو ہم کرین بیٹھ بولتے ہیں لوگوں کا حمزاد بھی بولتا ہے جو کہ جاتوں کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایک جھلک کی طور پر ہمیشہ صرف نظر آتا ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز گزر گئی ہے پاس سے کہ آپ یہ چیز جانتی ہیں قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ شیعتین کو جنات کو آگ سے حل کیا گیا یہ آتشی مخلوق ہے اب آتشی مخلوق کی ایک اپنی ایک ان کی پاورز ہیں ان کی انٹیٹیز ہیں ان کی ریز ہیں جو ان کی باڈی میں سے نکل کے آپ کی باڈی کی طرف جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اور آپ کی باڈی کو اٹریکٹ کرتی ہیں ہماری باڈی کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ذات ہمارا ہمزاد موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو کہ رمضان میں نہیں قید ہوتا ہے رمضان میں وہ شیطان قید ہوتا ہے جو دنیا کو ابھی تک ڈیل کرتا رہا ہے لیکن جو ہر انسان کا اپنا انڈیویجویل شیطان ہے وہ انسان کو ہوتی کابو کرنا پڑتا ہے وہ ہم کابو نہیں کرتے رمضان میں بھی ہم لوگ بورے کام اور جھوٹ اور ہر طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے وہم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ مخلوق موجود ہے وجود رکھتی ہے اور جب تک کہ اس کو کسی نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا یا آپ سے کوئی گلتی سرزد نہیں ہوگی یا آپ کو تنگ نہیں کریں گی ٹھیک ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آج کل لوگ ہمارے بڑے سیدھے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ کوئی بھی گھر میں چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے تو اٹھ کے وہ پیروں فقیروں کے پاس سے لے رہتے ہیں جبکہ پیروں فقیروں کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا لوجیک ہے کیا اس کے پیچھے بیکگرانڈ ہے کیا ہسٹری ہے کیا سے ڈیاغنوز کیا جائے اور اس کو بعد میں کس طریقے سے ٹیٹمنٹ کیا جائے اب ضرورت مند دیوان ہوتا ہے ہمارے یہاں گھر میں عورت کی سادھ خامند کی نرازگی ہے دو تین دن سے تو وہ عورت پریشانی میں اٹھ کے بابا جی کے پاس جائے گی بابا جی اس کو تعویز بنا کے دیں گے الگ الگ چیزیں بنا کے دیں گے سب سے بڑی بات آج دنیا دیکھتی ہے لوگ سننے ہیں میں ان کو ایک میسیج کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی سپیرچل ہیلر کے پاس جائیں کسی بھی ایکزورسٹ کے پاس جائیں کسی بھی پیرا سیکھولوجس کے پاس جائیں اگر وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے رہا ہے ٹریٹمنٹ میں جو کہ کبرستان سے ریلیٹڈ کرتی ہے تو آپ اس انسان سے آوائٹ کریں ہمارے پاکستان میں چیز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دیتے ہیں یہ چیز ہے اس کو کبرستان میں دفنا دیں ہیں کبرستان سے مٹی اٹھا کے لے ہیں کبرستان سے فلان چیز لے ہیں کبرستان سے کسی بھی چیز کا آپ ایلیمنٹ اگر کسی بھی ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں تو سمجھیں ہاں وہ کالا جادو کر رہے ہیں اور بینگ ہے مسلم ہرام ہے ہمیں کسی بھی ایسی شتانی مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور آئیمہ معصومین کی تعلیمات میں سب کچھ مجود ہے ہر چیز کا علاج مجود ہے دنیا کا بڑے سے بڑا جن آجائے بڑے سے بڑا ابلیس آجائے بڑے سے بڑا شیطان آجائے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ مقابلہ کرے اور جیت جائے بریکل اچھا یہ بتائیے کہ پروگرم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی کے باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ جو اب بہت زیادہ چینجیز آ چکی ہیں گاؤں میں بھی دیہاتوں میں بھی لوگ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں حکیموں کے پاس نہیں جاتے یا اتائی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ان کے اندر awareness آ چکی ہوئی ہے لیکن یہ ایک ایسا فیلڈ رہا ہے اور ابھی تک ہے کہ جس میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں بھی ڈگریز لی جا سکتی ہیں اس میں بھی ایک ہائر ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو اس ای سبجیکٹ اس کو آپ ایکسپورٹیز ہو سکتے ہیں اس کے جس کی وجہ سے لوگ ابھی تک جو ہے وہ یہ جو فیک پیر بابیں ہیں اور دیواروں پر جن کو لکھا جاتا ہے کہ میبوب آپ اپے قدموں میں اور ساس ہوا بن کے اڑ جائے گی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس میں ڈاکٹریپ کیا ہے آپ بتائیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں جو ہے تھوڑا سا انسپیریشن ملنی چاہیے کہ اس میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اس میں بھی آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو سہی گائیڈ کر سکتے ہیں جی بلکل آیا ہے یورپ میں ایڈنبرہ یونیورسٹی میں سکوٹلینڈ میں یونیورسٹی میں اس پہ کام ہو رہا ہے پیرا نوی ایک سبجیکٹ آ چکہ جو پڑھایا جارہا ہے پاکستان میں اس پہ کام نہیں شروع ہوا یورپ میں یوکے سائیٹ پہ اس پہ کام ہو رہا ہے یہ ایک ایسے سبجیکٹ آ چکہ لیکن وہ لوگ تھوڑا سا سائنٹیفکلی اور تھوڑا سا اپنے کرسچینٹی کا جو ان کا ویٹنگل سٹی جو چلتا آ رہا ہے ایکزوریزم کا اور سپیرچولی لنگ کا وہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر میں نے اسلامی سٹیڈیز میں بھی پی ایش ڈی کی ہوئی ہے اگر آپ اسلامی سٹیڈی میں تو اگر آپ نے اسلامی سٹیڈی کی آپ کی کمانڈ ہے اور آپ نے اسلامیات میں اسلامی سٹیڈی میں جو دیکھ مذہب سے ریلیٹڈ جو سٹیڈی اس کو آپ نے تھوڑا سٹیڈی کیا ہو تو آپ کو بہت سی کتابوں میں ایسا بہت مٹی ملتا ہے جو کہ آپ کو جنمنلی اور ایتھنٹکلی اور ایکارڈنگ ٹو قرآن ایکارڈنگ ٹو شریعت آپ کو سپیرچول ہیلنگ میں ایکزوریزم میں آپ کو ہیلپ اوٹ کرتا ہے جیسے کہ میں ایکزیمپل دوں گا مفاتی الجنان ہماری فقہ کی دعاوں کی بہت بڑی کتاب ہے جو شیخ عباس کمی نے لکھی ہوئی ہے تو اس کتاب میں آپ کو بہت سے حسار ملتے ہیں سورہ اخلاص کا ایک ایسا حسار ہے جو کہ رسول خدا سے منصوب ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے ٹھیک ہے لوگ آج کل وہ عجیب و غریب اردو کی کتابیں لے لیتے ہیں انٹرنر سے ڈاؤنلوڈ کر گیا تو ان میں سے وہ الگ الگ چلے اور وہ اس طرح کی چیزیں نکال کر ان کو پڑھتے ہیں جو کہ بالکل جس کی شریعت کس کوئی بھی موجتیت کوئی بھی عالم کوئی بھی حدیث کوئی بھی روایت اس کی جادت نہیں لیتی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں کربلا سے درس ملتا ہے کہ وہاں بزافر جن امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے تھے امام حسین علیہ السلام نے اس جن سے مدد نہیں لی تو ہم اپنی زندگی میں ہم کیوں جنات سے مدد لیں جب معصومین نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا توفصل بناو ہمیں وسیلہ بناو تو ہم کیوں جنات کے چلے کاٹن جنات پکڑے کہ جی فلاں جن سے فلاں کام کرو فلاں جن پکڑ کے فلاں کام کروالو یہ سرہ سر غلط ہے لوگوں کو اس چیز کی اویرنس نہیں ہے ہم لوگ بے سبرے ہیں توقل ہمارا ہوتا نہیں تھوڑا سا سبر نہیں کرتے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنی لائف میں ہدھ مہیر کریں کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آیا کوئی پریشانی آئی ہے تو ہم اس سے کیسے نکلیں مولا علیہ مشکل کشاہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علیہ اگر ہم پہ مشکل وقت آن پڑا ہے اور پریشانی آ چکی ہے تو ہم اس چیز کا کیسے معازنہ کریں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کی پکڑ ہے تو مولا متقیان نے بہت خوبصورت جواب دیا مولا فرماتا ہے جس مشکل وقت میں جس پریشانی میں تمہیں اللہ یاد آئے تم اللہ کے قریب ہو تمہیں اللہ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے ذکاعت کرنے صدقہ دینے عمرہ کرنے حج کرنے اور اس طرح کے نیک عمال سر انجام دینے کا دل چاہے اور تم کرنے کی کوشش کرو سمجھو یہ تمہاری آزمائش ہے اور جب تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو ناومیدی کی باتیں کرو وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کو صرف ہمیں مل گئے اللہ نے ساری پریشانی ہم پہ ڈال دیا نعوذ بلا منزالے کہ ہمیں مل گئے ہیں اللہ نے سب کچھ ہم پہ بھاری بلایاں ہمارے بھی بیج دی ہیں تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں سمجھ لیں کہ ان پہ اللہ کی پکڑ ہے اللہ کی سختی میں وہ اور قرآن پاک میں سورہ زخراف کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے جنات اور شیعتین کو لگا دیتا ہوں پھر وہ شیعتین اس کو میرے رسے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں برکل برکل اچھا جو سب ایک بات بتائیے گا کہ ہمارے ہاں دو قسم کیا ایکسٹریم جو ہے طبقے پیدا ہو چکے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں یہ تعلیم سے دور بات ہے جن نہیں ہوتے پزست نہیں ہو سکتا کوئی کسی پہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا یہ سب خرافات ہیں اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو سائیکالوجس کے پاس لے جاؤ سائیکارٹس کے پاس لے کر جاؤ اس کی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جائے اور یہ سب چیزیں کی جائے ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جناب جن بھی ہیں روحیں بھی ہیں پریہ بھی ہیں ہمیں روح نے یوں کر دیا ہمیں روح نے وہ کر دیا ہم پہ یعنی کہ اگر بچے نے کھانا بھی نہیں کھایا تو کہا جائے گا کہ ساس نے جادو کیا تھا یا نن نے جادو کیا تھا ایک طبقہ دو ایکسٹریم ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم کیسے ایڈنٹی فائی کر سکیں گے کہ ایک جو سیٹن پرسن ہے ایک پرٹیکلر کوئی پرسن ہے وہ ایڈر مینٹل ہیلتھ کی دیسٹورشن کا شکار ہے یا اس کے ساتھ سپیرچول جو ایلمنٹ کا شکار ہے وہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے میں اس کو کافی الیبوریٹ کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں لیٹس پوز ایک پیشنٹ آگنیے کی لیڈیز ان کے سر میں درد رہتا ہے کافی شدید اور کندوں میں درد رہتا ہے ان کے شولڈر مسلز میں وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے ڈاکٹر نے ان کا تمام ہر طرح سے چیک اپ کی ہے چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا جی آپ ہر طرح سے کلیر ہیں آپ کے ساتھ کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کے مسلز بھی ویک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی منٹر سٹریس ہو تو آپ کسی سیکیٹریس کے پاس ہیں وہ آپ کی کانسلنگ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کو کوئی میڈیسنز جو ہے وہ ریکومنڈ کریں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے میڈیکل سائنس جب کلیر کر دے اس کے پاس سیکنڈی وہ جائیں گی سیکیٹریس کے پاس سیکیٹریس ان کی کانسلنگ کرے گا ہر طرح سے سوال جواب ہسٹری بیک اینڈ پہ جا کے سب کچھ پوچھے گا جب وہ بھی گرین سگنل دیتے گا کہ آپ کلیر ہیں آپ کے ساتھ سائیکلوجیکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے پھر جو تیسا سبجیکٹ آتا وہ ہے پیرا سیکالوجی معاورہی نفسیات میڈیکل نے بھی کلیر کر دیا کیونکہ آپ کو تکلیف ہے آپ کی ریپورٹس کلیر ہیں سیکیٹریس کے پاس گئے اس نے بھی آپ کی کانسلنگ کی سب کچھ چیک کیا آپ کی ریپورٹس کلیر ہیں گرین سگنل مل گیا اس کے بعد تیسا سیک پاتا ہے آپ پیرا سیکالوجیس کے پاس آئی ہیں کہ میرے ساتھ سر درد رہتا ہے اور شولڈرز میں درد رہتا ہے کافی کانٹینوسلی رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پیرا سیکالوجی میں پیرا نورمل ایکسپرٹس یہاں تک ریسرچ کر چکے ہیں کہ کوئی شیطانی مخلوق کوئی ایول سپیرٹ کوئی ڈیول کوئی ڈیمن آپ کے کندوں پہ سوار رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کندوں میں درد رہتا ہے اور آپ کے سر میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے جب آپ میڈیکل یا سیکلوجیکلی کلیر ہیں اس کے بعد آپ اس طرف روح کریں ادر وائز آپ نہ روح کریں اس کے علاوہ اور بھی سردد کے علاوہ اور بھی بہت سارے سمٹمز ہیں میرے پاس بھی جب کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو پہلے ڈیگنوز کرتا ہوں کہ آیا ان کے ساتھ کوئی میڈیکلی یا سیکلوجیکل ایشو تھا نہیں جب وہ دونوں کو کلیر کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں ان کو پیرا سیکالوجی کی کیٹیگری میں فال کرنے کے بعد ان کو ڈیل کرتا ہوں ہاں جہاں تک بات آتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے تو قرآن پاک میں 29 آیات ہیں 29 جس میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیعتین کی خلقت ان کے اختیارات کا ذکر کیا ہے کہ جنات اور شیعتین کے پاس کیا کیا اختیارات ہے اس کے علاوہ جادو کا بے بہا آیات میں ذکر ہے اور سورہ جن ایک مکمل جنات کے اوپر ایک بقایتہ سورہ جن نازل کی گئی ان کے حوالے سے اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جنات اور شیعتین کچھ نہیں کر سکتے یہ خرافات ہے تو میں آپ کو ہسٹری سے ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کسی بھی صورت میں انبیاء کرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد پیغمبر تھے جن کو اللہ نے جنات اور شیعتین ہواوں چرین پرند پر ایک حاص طاقت اور ایک حاص عبور عطا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت ملنے سے پہلے ان کی ایک جنات کے ساتھ جنگ ہوئی تھی شیعتین کے ساتھ اس آزمائش کے بعد ان کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اب جب ان پہ یہ جنات کی جنگ نازل کی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان آیام میں یورشلم کی حدود سے باہر دوسری ریاستوں میں جاتے تھے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس مخلوق سے آپ نے کیسے فائم تو اس دوران اس وقت کے سب سے بڑے یہودی عالم تھے یازار جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت خلافت تخت بادشاہ چھیننا چاہتے تھے انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر عرال کو بلوایا اور کہا کہ سلیمان اس وقت یورشلم کی حدود سے باہر ہے تو تم اسے جادو کر کے مار دو عرال نے کہا کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس پہ مارنے کا جادو نہیں چلتا کبھی بھی کسی بھی صورت اور عام جادو بھی نہیں چال سکتا ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم سلیمان کی کوئی بہت قریبی چیز چھین لیں جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے یا وہ بہت افزردہ ہو جائے اس کا دل ٹوٹ جائے وہ بہت پریشانی میں ممتلہ ہو جائے تو عرال عرال نے کہا ہم ایسا ہی کچھ کر لیتے ہیں جس سے سلیمان جو ہے وہ کمزور پڑھ جائے تو اس نے کھوپڑی اٹھائی کھوپڑی کے سار کی طرف اپرانی زبان میں ایک چلہ لکھا ایک تعویز بنایا اور اس کو ایک جلتے کوئے تور میں ڈال کے کچھ اپنا چلہ پڑھنا شروع کر دیا جب اس نے چلہ پڑھنا شروع کیا تو اس تور میں سے کالا دعا اٹھا وہ اٹھ کے یورش علم کی حدود میں داخل ہوا اس وقت یورش علم میں ایک ڈائنگ کیبل پہ ایک رخ پہ حضر سلمان علیہ السلام کی والدہ اور دوسری طرف حضر سلمان علیہ السلام کی پہلی بیوی مریم بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تو اس وقت بیوی مریم جو حضر سلمان علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ اس وقت پیگننٹ تھی تو وہ کالا دعا ان کے جسم میں ان کی کمر کی طرف سے داخل ہو اور ان کی اندیس فٹ دیعت ہوگی یہ ہسٹی میں یہ واقعہ موجود ہے اس کو کوئی بھی جھوٹا یا غلط قرار نہیں دے سکتا اب جنات اور شیعتین کسی انسان کو بھی مار سکتے ہیں آج کال آپ دیکھتی ہیں کہ کراچی سائیڈ پہ ہیدرابال میں پاکستان کے علاوہ انڈیا میں پنگلہ دیش پہ یہ جادو کیا جاتا ہے لوگوں کو مارنے کا اور وہ اتنا سستا جادو ہے کہ کچھ بھی نہیں کہ ایک کلیجی فپرا جو بکرے کا جسم کا آزا ہے جس کو کہا جاتا ہے فپرا اس سے اور کفن کے ایک ٹکڑے سے ایک عمل کیا جاتا ہے جس میں ایک تالیس دن میں انسان بیمار ہو کے قبر تک پہن جاتا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن لوگ سب یہ بتائیے گا کہ جو ایک 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 ابسیشن جو پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہر چیز کو جادو کا نام دیا جاتا ہے ہمارے ملک پہ بہت ہے خواتین میں خاص طور پہ بہت پایا جاتا ہے تو یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ہر چیز کا الزام جو ہے وہ جادو پر لگا دیا جائے ہر چیز کا ہی الزام جو ہے وہ جادو پر ہوتا ہے تھوڑی سی بھی گھر میں بات ہوتی ہے نوکری چھوٹ جاتی ہے بچہ کامیاب نہیں ہوئے تعلیم میں تو وہ سب جادو کے اوپر الزام آتا اور آپس میں خاندانی اختلافات بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ جی ایک ایک کال شامل کرنا چاہوں گی میں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم نکوی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں آپ کے لامان کو اسلام ہو سالیکم اسلام سارا آج آپ نے بڑا خوبصورت تابق رکھا آج اور یہ آج کے دور کا بڑا اہم چیز تھی کیونکہ ہر شکس کردہ زین اور ہر وہ شکس جو کچھ نہ کر پا سکے تو وہ ساری چیزیں اسی بات پر ڈال دیتا ہے اور ہمت توڑ کے بیٹھ جاتا ہے ڈاکسا بھی آئے ہیں ماشاءاللہ تو میرے خیال میں یہ آسلہ بڑھائیں گے لوگوں گا اور معاشرے میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے اور جس سے لوگ نجائز سادہ اٹھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر کے لمبے بال کر کے ناخن بڑھا آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دو دو ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں تو ڈاکسا میں حال میں پڑھے لکھے ہیں یہ کوئی نہ کچھ گائٹ ضرور کریں گے یہاں تک جادو کا تلق ہے جادو عطو برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جہاں تک وہم کا تلق ہے تو جادو اور وہم میں بہت فرق ہے جادو وہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر آپ نے مسالیں سن لی ہوگی ڈاکسا آپ سے بڑی خوبصور ہم سامنے دے رہے تھے تو وہ بھی ہیں اور اس کے بعد اگر موسیٰ کہا آپ کیا بھی آپ کے سامنے ہے اگر سامپوں کا ہوا کیا انہوں نے آسا پہنکا تو جادو گروں کے تمام سامپ کھا لیے تو یہ شخصے تو ملتی ہیں جادو کے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات آجاتی ہے وہم کی کیونکہ نہ تو وہ جادو گر اب اس دنیا میں ہمیں ملتے ہیں اس طائب کے اور اس قسم کے اور نہ میرے خیال میں اب لوگ مادہ پرستی پیشے بات جادو کو کون ہی تھی چلے کھاتے اور کرے گا کوئی بھی اتنا نہیں کرتا کوئی ہوگا اگر ہوگا بھی لیکن وہم کا جس صلی اللہ شروع ہو چکا نا یہ بہت عام ہو چکا اور اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور دن رات بھاگتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کو یوں نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کو دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ وہم کر لیتے ہیں میرے پہ کسی نے تبعیز ڈالا ہے میرے پہ کوئی یادو ہو چکا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ کہ راستہ پہ چل کے اس کو حاصل کر نے کا طریقہ بھی آتا ہے اور آگے یوش بیڑی شکار کے شکاری بیٹے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا شکر ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لوگ لیتے ہیں میں تو آج تک یہ دیکھ ہے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رات او رات امیر ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کنگال ہو جاتے ہیں جن کے پاس جاتے رہی ہیں اور وہ قرور پتی ہو جاتے ہیں فقیر کی س lång نہیں رہتا تو باکھئی اس غہم کا علاج جو ہے نا ویسے تو سنا ہے کہ غہم کا علاج کوئی نہیں لیکن غہم کا علاج یہی ہے کہ اللہ کا سہارہ دیا جائے قرآن کا سہارہ دیا جائے حال محمد کا سہارہ لیا جائے تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں اگر ایکاؤنٹ کر لیں تو غہم بھی نکWW انسان آپ نے اصل زندگی میں آ کے منت کی طرف جائے گا اور اصل سوچ کی طرف جائے گا پوچیف سوچ کی طرف جائے گا تو میرے خیال میں اس کو اس کا فائدہ ہوگا نہ کہ وہ بہم دل میں رکھتے ہوئے اپنے اوپر بیمارییں بھی ہائٹ کر لے سائیکالوجی سائیکی بھی ہو جائے اور ڈاکٹروں کے مریض بھی بن جائے اور ڈاکٹروں کے دکانداری بھی چمکائے اور ان جو بیٹھے ہوئے ہیں شکاری تریدہ کے بعد ان کی دکانداری بھی چمکائے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آج کو اچھا مشورہ دیں گے اچھا لوگوں کو بتائیں گے کہ بہم کوئی چیز نہیں ہے بہم کوئی انسان پیدا کرتا ہے بہم انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کو لے ڈھوٹا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ پاسٹرپ سوچ رکھے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ جی رکس اب کیا کہیں گے آپ ہماری کالکٹر جی میں سائر بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہ جی صاحب سے میں ان کی باتوں کو تھوڑا ساگے پڑھانا چاہوں گا کہ یہ وہم کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے اصل میں ایک بات آج نوٹ کر لیجئے گا جتنے بھی ویور سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے کہ کسی بھی بیماری کا وجود صرف تیس فیصد ہوتا ہے تھرٹی پرسن سیونٹی پرسن ستر فیصد وہ آپ کے دماغ پر سوار ہوتی ہے آپ کے دماغ میں ہوتی ہے اس کی ایک ریسرچ جی ایڈیورسٹیو آف لاریڈا میں آئی انہوں نے ایک سزائے موت کے مجرم کے اوپر ریسرچ کی اور اس Governıyoruz نے اس کی آنخوں پر پٹی بان دی اور اسے کہا کہ یہ فلانا ایک سانس ہے وہ تمہیں ڈسے گا اس کے ڈسے سے تمہاری موت ہوگی ہم تمہیں پانس نہیں دیں گے نہ تمہیں گولی ماریں گے انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی بان دی اور اس کے ہاتھ کے اوپر نا دو کومن پنس جو ہے نا وہ چوبھا دی انہوں نے پندنہ من بعد اس انسان کی دیت ہوگی اس کی دیت کے بعد جب اس کی انہوں نے پوسٹ مارٹم وغیرہ کی اٹوپسی وغیرہ کی تو اس کے جسم کے اندر سے اسی سام کا زہر ملا جس کا نام انہوں نے اس مجرم کو بتایا تھا کہ اس کے دماغ کے ہارمونز نے اس کی سوچ رہے اس زہر کو اس کے جسم میں ڈیویلپ کر لیا اور پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کی دیت ہوگی ہاں اب جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ عورتیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ عورتیں ہماری بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر بلیف کرتی ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور لوگ بچارے جو اپنی عزت بھی گواتے ہیں اپنا پیسہ بھی گواتے ہیں تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا اللہ پہ توقع رکھیں سب سے پہلی بات ٹھیک ہے جب تک آپ کا اللہ پہ توقع نہیں ہے مضبوط کیتہ نہیں ہے مضبوط ایمان نہیں ہے آپ کبھی بھی جو ہے وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تیسری چیز یہ کہ صدقہ وغیرہ پابندی کے ساتھ دیں اور یہ جو جنتری آج کل آ رہی ہیں جنتر منتر ان سے وائٹ کریں بلکل سب سے بڑی بات آج میں کرنا چاہوں گا مجھے ایک پلیٹ فارم مل ہے جنتری کا جنتر منتر کا اسلام میں کسی ماسوم سے کوئی بھی آپ کو ریفرس نہیں ملتا علم جفر علم رمل یہ کوئی علم بلکل بھی اگزیسٹ نہیں کرتے کسی ماسوم میں ایسا کوئی عمل نہیں کر کے بتایا کہ کاغس پین پگڑ کے اس کو بھر لکیریں بناتے رو کاغس پین پگڑ کے یہ برج مناتے رو یہ ہندووں سے نکلا ہے جو کنڈلی نکالتے ہیں شادی سے پہلے جو پندیت بلا کے کہا جاتا ہے جی یہ کنڈلیاں ملائیں یہ وہاں سے ہمارے میں جو آسٹالوجی آ رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں تو خدا چیزوں سے بچے آئے میں معصومین کے رستے پہ جلیں آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی جہاں تک وہم کی بات ہے کہ وہم کو آپ کیسے کنکنوٹ کریں جو چیز آپ کی لائف میں آپ کی عمال ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کی کوشش ہنڈر پرسنڈا جیسے ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی انسان کوشش نہیں کرتا اور اپنی ناکامی کو جادو کا نام دے دیتا ہے تو آپ اگر ایک لیٹس پوز ایک انسان کی کوالیفکیشن اچھی ہے اس کا ایکسپیرنس اچھا ہے وہ تقریباً دو تین ملکوں میں جا چکا ہے جاب دونے کے لیے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے مائیگریشن کی اس نے جاب کے لیے اس کو جاب نہیں مل رہی تو این ممکن ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہو کہ اس کا رزق باندھا ہو جادو کے ذریعے کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے جو چیز کونٹینیوسلی آپ کے ساتھ ہو رہی ہو نا آپ کے عمال ٹھیک ہونے کے باوجود میں پھر کہوں گا سب سے پہلے آپ اپنے عمال کو دیکھیں اپنی ذات کا حد کو تشکیز کریں آپ کہ آپ کے عمال سب ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے آپ کسی کا عمال تو نہیں کسب کر رہے آپ کسی کا گھر تو نہیں خراب کر رہے میاں بیوی کی ایک دوسرے کوئی چگلیاں کر کے ان کی طلاق تک بات لے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کا عمال ضبط کر رہے ہوتے ہیں اس سے فلان سے وہ دھار مانگ گئے ایک لاکھ رویہ دا سال ہو گئے اس کا ایک لاکھ واپس نہیں کیا ٹھیک ہے اس نے کہیں چھوٹے چھوٹے عمال ہیں وہ اپنی روٹین لائف میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی ہم نے کسی کا کیا کیا ہے ہم نے کبھی کسی کا برا سوچے ہی نہیں ہم نے کسی کا برا چاہا ہی نہیں ایک کال شامل کر لیتے ہیں جو صاحب جی 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 اسلام علیکم مجھے نائم کا نمبر صحیح ہے جی آپ کو آپ بارہ بجے کے بعد کال کر لیجئے گا آپ کو کنٹرول روم سے ان کا نمبر دے رہے گا تو مدوک صاحب یہ باتیں تو اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے اگر ہم کسی نے کالا جادو کیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ حرام ہے اور کافر قرار دے دیا گیا ہے کالے جادو کرنے والے کو تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کالا جادو جو اس طرح سے کرتا ہے کہ تباہ برباد بھی کر دیتا ہے گھرانوں کو بھی انسانوں کو بھی تو پھر اس کا تدارک کیا ہے میں کچھ ٹپس جو ہے وہ آج آپ کے پروگرام کے توصل سے لوگوں کو میں دیتا چلوں سب سے پہلی چیز یہ کہ کوشش کریں سورہ بکرا کی آخری دو آیات سورہ بکرا کی صرف آخری دو آیات ان کو با آواز بلند گھر میں تلاوت کریں یا موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کسی آڈیو ڈیوائس پہ ان کو پلے کرتے ہیں صرف آخری دو آیات صبح شام ایک یہ روٹین بنا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری سورج یہ کہ انگلینڈ میں تو پوسیبل نہیں ہے گوش وغیرہ کا صدقہ اتنی آسانی سے دینا لگن وہاں پہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ گھر میں لاکے بکرا زیبا کریں اس طرح سے کچھ بھی کریں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ سمندر میں جو آبی مخروب پائی جاتی ہے ان کو کوئی گوش وغیرہ نا گھر میں سب کا ہاتھ لگوا کے ڈال دیا کریں ٹھیک ہے دوسری چیز تیسری چیز یہ کریں کہ سورہ اخلاص اور سورہ ناز اور سورہ فلک جو چارے کل ہیں ان میں جو سب سے زیادہ طاقت کی حامل ہے نا وہ سورہ فلک اور سورہ ناز ہیں ان چاروں کل میں ان دو سورتوں کو جارہ مرتبہ کی تعداد سے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں اور اگر سردی کا موسم ہے تو زیتون کے تیل پہ دم کر لیں زیتون کے تیل کے حوالے سے روایتیں مل دی ہے کہ جو انسان زیتون کا تیل پی لے یا استعمال کرے چالیس دن تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے تو زیتون کے تیل پہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ ان دونوں صورتوں کو یا سرسوں کے تیل پہ اس کی مالش کریں جسم پہ سر پہ جسم کے جو آپ کے عزائیں ان پہ مالش کریں لگاتار ایک مہینے تک چالیس دن تک اکتالیس دن تک اور اگر ایک کنڈیشن کافی سویر ہو چکی ہے کہ ایکزارزم پرفارم کرنا پڑے گا کبھی کبھی جنات اور شیاطینہ آپ کے جسم میں اس طریقے سے اس قدر وہ حلویت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ جسم چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے اس صورت میں پھر کسی سپیرچل ہیلر سے آپ اپروچ کریں کہ وہ ایکزارزم پرفارم کریں دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات کرتا جو ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے جس جس نے بھی اپروچ کرنا ہے وہ صرف جادو اور جنات کے حوالے سے اپروچ کریں وہ مشہور قدموں میں پرائز بانڈ کا نمبر ساز ہوا میں بن کے مجھے اٹھ جائے دشمر مجھے یہ کام مجھے نہیں آتے نہ میں یہ کام کرتا ہوں جی ایک کال شامل کر لے طرف صاحب جی جی اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام جی کون بھائی کے لئے میں بہت بات کر رہوں جی صاحب کو شامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں بہت اچھے کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے بہت اچھا لگا میں ذرا دوک صاحب سے بات کر رہا ہے جی جی وہ آپ کو سنن رہے ہیں یہ جو آپ اس وقت بات کریں جادو اور لہم پر اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی آیات پرسے اس پر خوب دو تیل پر خوب دو سر میں لگا لو جسم پر لگا لو یہ وہم نہیں یہ چہتے آپ آپ نے یہ سب بریافت کہاں سے کیا ہے سر اگر آپ نے اسلامی کے بکس کی سٹیڈی کی ہو نا ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو سب کون کی کون کی کتاب ملے گا سر میں بتاتا جاتا ہوں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ بیہارو الانوار کا آپ نے نام سنا ہے کون تھی بیہارو الانوار بیہارو الانوار جی جی کتنے لکھتی ڈاکٹر سر آپ مجھے بتائیں آپ نے نام سنے اس کا میں آپ سے پوچھنا ہوں کتنے لکھتی ہے سر علامہ علامہ باکر مجلسی علامہ تقیب مجلس اس فیملی سے بلانگ کرتی ہے کتاب ایک سو پشپن جلدوں پہ ہے اردو میں صرف پاکستان میں یہ بارہ سے چودہ جلدیں اویلیبل ہیں باقی جلدوں کا ترجمہ نہیں ہوا اس میں بابِ متین بھی ہے جو کہ مناظرے کے حوالے سے یوز ہوتا ہے آپ نے مجھے کال کی ہے میرا انٹرویو لینے کے لیے یا آپ کی مسئلہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے نہیں نہیں میں تو یقین دیکھیں نا آپ پہ یقین کروں گا تو آگے جاؤں گا نا سر یقین آپ نے مجھ پہ نہیں کرنا آپ پہ یقین آپ نے مجھ پہ یقین نہیں کرنا آپ نے یقین اس چیز پہ کرنا جو میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھنے کو بتاؤں گا یا جو آئیمہ معصومین کا آپ کو میں رسطہ یا ان کا ایک وسیلہ بتاؤں گا کہ یہ طریقہ کار یہ عمل آئیمہ معصومین نے بتایا اس کو فالو کریں مجھ پہ نہیں آپ نے یقین کرنا میں کچھ بھی نہیں ہوں سر یقین سے آپ پیر بابا مائنسیٹ کے پوائنٹ آف یو سے مجھے کال کر رہے ہیں میں کوئی پیر بابا نہیں ہوں نہ میرا دعویٰ ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا تو طریقہ بتاؤں گا امام معصومین کا آپ ایکزوریزم کی بات کر رہے ہیں تو بحارول نوار میں ایکزوریزم کا پورا ایک روایت موجود ہے امام سجاد علیہ السلام نے کسی لڑکی کے جسم سے جن نکالا تھا اپنے خادم کو بیچ کے ابو خالد قابلی ایک پورا واقعہ میں آپ چاہے تو میں آپ کو پورا واقعہ سنا سکتا ہوں اردو کی اس کتاب میں آج بھی موجود ہے میں میڈم سہر کو جو ہے وہ اس کی شورٹس لے کے سکرین شورٹ لے کے ان کو میں ویٹس ایپ کروں گا آپ ان کو آنئر شو کیجئے گا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی لائف میں ایکزوریزم پرفارم کر رہت کھایا بلکہ بظاہری خود بھی نہیں کیا اپنے خادم کو بیجا تھا جو کہ چھٹی پہ جانا چاہتا تھا اس کو امام نے روک لیا تھا کہ تم نے ایک دن بعد جانا ہے شام سے ایک تاجر آ رہا ہے اس کی بیٹی کو آسیب ہے اس کی بیٹی کو دورے پڑھتے ہیں تم نے اس کا علاج کرنا ہے اس کے بعد تم نے جانا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں حوصلہ رکھیں بات سننے کا اور سوال سننے کا حوصلہ رکھیں آپ سنیں تو سہیں نا اگر آپ مجھے اپنی تاریخ بتانا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں سوال بھی نہیں کر پاؤں گا اور جب میں سمجھوں گا نہیں تو آپ پھر بڑھائی جو پر حمل کیسے کروں گا بھائی سوال بتا دیجئے اگر آپ مجھے آج سے مندرہ سو سال پہلے اور دو ازار سال پہلے کی خصے سنا کر اور آپ چاہے کہ میں آج بھی اپنے جسم پہ تیل لگا لوں تو مجھے ریفرنس تو چھیک دے نا مجھے ریفرنس آپ اس وقت آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کوہم پرسی اور وہم کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا یہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں سر میں نے کلیر کر دیا کہ جو چیز آپ کے میڈیکلی اور سیکلوجیکلی ڈیگنوز ہونے کے باوجود ڈیزولنی اور آپ کا ایشو سوال بتا دیجئے گا وہ بھی کولرس لائن میں ہیں میں سوال ان سے یہ کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی کندھے میں درد ہو رہا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کوئی سوال ہے آپ پہ تو میرے تو ابھی تب بھی درد ہوتا کبھی سوال رہی ہوا اور تو میں کہتے تہچان ہوں کہ وہ سوال ہے مجھ پہ سوال کا جواب دیجئے گا کہ سوال کا جواب دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رضا بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ابھی ایک اور کال شامل کر رہا ہے میں سوال نوٹ کر لیا ہے اور سب ان کے سوال کا آپ جواب دیجئے گا بعد میں مجھے پہلے جی اللہ السلام علیکم بہت شکریہ آپ کے سوال سلام جی جی بہت شکریہ آپ کے سوال جادو ہے اور جادو نہیں ہے ہمیں اس کا بہت تو جربہ ہے لیکن یہاں بھی فرقے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے جادو ہے دوہ فرقہ کہتا ہے جادو نہیں ہے تو یہ ان کا اپنا علاقہ اسمیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو عورتوں نے جادو کیا جو چیوشتھی تو مولا عزید کیرے خدا کو حکم ہو کہ خرانک ہوئے میں جو بڑی طرح ہے اس کو آپ اٹھائیں تو نیچے جادو ہے جتنے تب یہ جادو مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ ہو وقتی طور پر تو صورت پر ان سے حقوں ہوتا جاتا ہے لیکن یہ عامل آپ کو بزرگ نورانی علم والے ملیں گے جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا وہ اس اس کے دوست سے آپ کا رہوانی علاج کریں گے اور کسی میری سے مناظرہ چاہدہ جادو ہے اور لوگوں کو انہوں شان دیتا ہے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ رف صاحب ہمارے جو پہلے کولر تھے ان کا جواب ہے یہ ظاہر ہے میرے خیال ہے کہ یہ اس پہ بحث کرنا ایک اچھی پوزیٹیو بحث کرنا اچھی بات ہے تاکہ جو ابحام ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس سے جو غلط اور صحیح کا ہم اس کو اندازہ کر سکیں کہ کندے اور سر میں تو میرے ہر وقت ہی درد ہوتا اس کا مطلب ہے کہ میرے کندے پہ کوئی سوار رہتا ہے ہر وقت میں نے پہلے بیان کیا کہ پہلے سب سے پہلے اگر آپ کے کندے اور سر میں درد در آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس انہوں نے ایکشلی وہ سوال کرنے نہیں آئے تھے وہ کوئی ٹیم میٹر لینے کے لیے آئے تھے مجھ سے بیعث کرنے کے لیے میں نے ایک چیز پہلے ایک شو میں کہہ چکوں اگر وہ شروع سے شو دیکھ رہے ہوتے تو ان کو یہ بات سمجھ آتی کہ آپ کے کندے اور سر میں درد رہتا ہے تو آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر آپ کا چیکپ کرے گا ہر طرح سے آپ کی تمام ریپورٹس کلیر ہیں آپ کو مسجل کی کسی بھی قسم کوئی پرابلم نہیں ہے ڈاکٹر آپ کو گرین سگنل دے دے گا کہ جی آپ رف صاحب ایک کل لے لوں میں کیا ہے لانگ دیسٹنس کل مجھے اس کو لے دی آپ کو مجھے ہلا سلام علیکم موالکم موالکم سلام جائلی مدد جی بطول سلام جائلی مدد موالکم مجھے مدد انتی کے لیے آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے بیٹا جی انتی انتی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت مبارک بیٹا آپ کو سدھا سنانا آپ ٹوڑا سا 20 minutes کے بعد مجھے چاہتی ہوں گے آپ چاہتی ہوں گے آپ تلیز ایک ٹوڑا سا ٹوڑا سا 20 minutes کے بعد جو آپ مجھے چاہتی ہوگا ہے ٹھیک ہے ہانٹی جہاں چاہتی ہے آپ کو یہ کار چاہتی ہوں گے اسلام علیکم ملکوں کیا جا آپ کہ سے اس پرگرام کی بارے ہوا ہے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں adminat ہدایت.tv پر ارائت ب Price ہم یہ باتیں ہیں کہ سائنس کے مرک کردے ہیں اور ہمیں بھی کردے ہیں یہ اپنا آپ یہاں پر یہ دسکشن کے لئے ہی ہے ہم رائٹ اور رونگ کا ہی فرق واضح کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے دوکی صاحب حالوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کندریا نکوزارتے ہیں ہمیں محمد وآلہ محمد کی طالب نہیں کندریا نکوزارتے ہیں لیکن ہمارے پاس ارسنیٹیو ہے اس دخارا تو یہ بیٹرین حال ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ پر لگتا ہے رہا ہے بیٹے بیٹیوں کی شادی کے جیسے ڈسیجن ہوتا ہے اور جیسے علمی جفر بھی ہے اس میں بھی آپ حساب نکالتے ہیں اور یہ مفروم کی ہی دیوی تعلیم ہے تو میں کوئی محمد بنائیوی چیز نہیں ہے یہ بلکل بھی اس میں کیا حرج ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس کی چاہتے ہیں کہ پیرنٹس سے ہی دیکھ دیا جائے کہ رشتہ بجائے کہ آگے جا کے لیکن وہ استخارے سے ہم کر لیتے ہیں جواب ہاں یا نہ کہتا ہے یا مبارک یا نہیں مبارک میں نے ایک سوال دوٹر صاحب سے ہے کہ یہ علم جفر ہے علم اعدادہ کیا یہ بھی غلط ہے یہ کسی معصوم سے یہ معصوب نہیں ہے آپ ایران الاغ شام کہیں پہ بھی کسی بھی بڑے سکولر مشتی سے اپروچ کر لے آپ کہیں پہ بھی کسی معصوم سے آپ کو یہ معصوب نہیں ملے گا نیجل بلاغہ میں مولا متقیان کا واضح طور پر خطبہ ہے کہ تم پیشنگوئیاں مت کرو یہ حرام ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی شخص نے کہا تھا مولا آپ آج جنگ پہ نہ جائیں آج آپ کی جان کو خطر ہے فلان 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 تو یہ سب کچھ مجالس میں ہم ڈیلی روٹین میں سنتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں میں پھسے رہے اپنے صرف ظاہری مفاحت کے لیے تو پھر تو ہم دین کو اپنے معاشرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے نا بجائے کہ معاشرہ دین کے سانچے میں ڈالے اور پرسہ پرمان چڑھیں تکی کی رہاں پہل سکتے ہیں یا سیٹ باب 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 بے تو اس نے کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ پیر فقیر لوگ غلپ لوگ ہیں کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف خاص طرح محمد وعالی محمد کی لیلی تعلیمات یا ان کی ہی بتائزیں کوئی قرآنی آیات کے ذریعے علاج کرتے ہیں وہ بھی غلپ لوگ ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں ہم کیسے فرق پتہ لگائیں کہ یہ جو پیر فقیر ہے یہ چھیک ہے اور یہ نہیں چھیک ہمیں کیسے پتہ دے گا کہ ہم کسی ٹھیک بندے کو پوچھ کر رہے ہیں یا یہ بندہ بھی فراد ہے تھوڑا سا بتاتے ہیں اس کے بارے بہت شکریہ بہن آپ کا بہت اچھا پیسٹن ہے بہت شکریہ جی ایک منٹ میں یہ کوسٹن بھی لکھ لیتی ہوں ہم پہلے کوسٹن لے رہیتے ہیں ہم پہلے کوسٹن لے رہیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ایک اور پالا ہلو اسلام علیکم ہم پہلے کوسٹن لے رہیتے ہیں ہم پہلے کوسٹن لے رہیتے ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے جو ایک دائش علوان معافیت وہ پہلی جو سنیت کے بھی خواب ہے کہ یہ کبروں پر مرزاروں پر جاتے ہیں جادو تعویز کرتے ہیں یہ میرے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے پر صاحب سے میرے بس یہی ایک خواست ہے کہ ایسے طریقے پر یہ جادو تعویز اور ان چیزوں پر یہ ایکسپلین کریں کہ ہمارے اس چینل پر ہر اپنا آئے کیونکہ یہ ایک بڑی مشکل سے پلائر فارم ہمیں ملا ہے ہمیں دنیا میں یا پاکستان میں کلیل کے ایسے پلائر فارم کی جہاں پہ ہم دل کی آواز کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ڈاکٹر کو یہ ایکسپلین کر چاہتا ہوں کہ میں اہل رسول سے تھا یہاں سے میں نے اہل رسول سے بہت کچھ بہت کچھ لیسن لیا ہے تو باقی مسائل جو ہیں وہ نائنٹی پرس جو ہیں وہ اپنے گھر کے خود اپنے مسائل ہیں کہ ہم ایک تو چلے جاتے ہیں کہ اور گریبی بن جاتے ہیں پچھوں کو تعلیمی میں رائے کرتے ہیں اور بیٹن کو تعلیمی دیتے ہیں اور زبزبی شادیہ کراتے ہیں یہ مسائل جو یہ ہمارے آپ کے پھر ہم چاہتاوی زبگے کے لیے بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اسپلین کریں کہ گھر میں چینجز لائیں اور یہ جو ذلت ہے بس اب دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمانوں پر یہ دنیا میں پر یہ کیوں پڑی ہے پوری دنیا میں مسلمانی ظلیل پرائے گوھرے تو نہیں ظلیل ہو رہے ہیں کوئر کون تو ظلیل نہیں ہو رہی ہے یہ صرف یہ کہ ہمارے جو بابے ہمارے سر پر جو شاہ صدا اور یہ ملہ عظم اور یہ جو تعویز داگے پہنے آلے ہیں انہوں نے ہمیں گروہ پر تبائی بچے ہیں کیونکہ دو دو آزار پونڈ یہاں لوگ دے کے تو ایک عویز کے لیے بابے کمیٹی اپنی اکر زن گئی ہے تو وہ آر سو پونڈ تین آزار دے کے بھی اس کی جانی چھوٹی ہے وہاں سے بلیڈ فونڈ میں پت کر رہا ہوں اور بلیڈ فونڈ میں ہر گھر میں ہر گلی میں پوچے میں ڈرگ بک رہی ہے جب وہ بچے ڈرگ بچے ہیں تو وہ تعویز چاہ دو جو نہیں ہے ہمارا اپنا 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 سائل ہے بلیڈ فونڈ بچے ہیں بلیڈ فونڈ بچے ہیں آپ نے اللہ تعالی نے علم دیا ہے لوگوں کو اس طرف لگائیں کہ لوگوں کو انیسٹ کی طرف جائیں گوڑوں کی طرف تعلیم حاصل کریں دنیا میں تعلیم ایڈکیشن کالڈیز گوشٹی میں جائیں گے سب کو چلنگ چیخیں گے بہت شکریہ جی سائید بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کال شامل کریں گے سلام علیکم میری بہن کو ڈاکتا کو اسلام علیکم ہماری لینڈن سے بہت شکریہ جی وارکم اسلام ہمارا ہدایت ٹی وی ہے ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت پہنچے اور فاسٹ ٹریک پہ پہنچے کیونکہ بہت بیماریاں معاشرے کے اندر دنیا کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ان بیماریوں کا حل کیا ہے ہم یہی بتا رہے ہیں اس کا حل ہے آپ نبی پاک اور اہل بیت نے تعلیم کی اتنی شدت سے اپنا تبلیغ کی ہے کہ علم حاصل کرو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماری ابھی تک ہماری طرح سے نہیں جاری نئین روپ دھار کے آجاتے ہیں لوگ مثال کے طور کے اوبر کوئی میں آپ کے پرو آپ کی بات یا کسی بھی کی بات میں سنتا وہ یہ ہی کہتا ہے کہ جب اس میں چھوپنا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مولا کائنات نے یہ کہا امام سے منصوب کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے سیدھا کا سیدھا سارا کا سارا وزن آپ نبی پاک قرآن پاک اور اہل بیت پر ڈال دیتے ہیں چھپ جاتے ہیں پیچھے پھر آدمی خموش ہے کہ آپ ان کو کیا کہیں وہ تو اور بیتے ہیں میری باس نے ڈاکٹر سٹیون ہوکن مر گئے بچارا ساری عمر آپ نے دیکھا ساری دنیا دیکھا ہے جتنے بھی لوگ تھے ہیں یہ دن ہنی جو ہیلنگ کرتا ہے جو ابھی انڈیا میں بجن پر سنگ ہے جو لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں کسی کو نہیں آیا کہ سٹیون ہوکن ساری دنیا کو انسانیت کو علم دے رہا ہے جہالت کے ہندیرے دور کر رہا ہے کہ آئیں یار ہم ساب مل کے اس سٹیون ہوکن کو چیر سے اٹھا دیں کسی کی جورت نہیں ہوئی ہمارے یہ مسئلے بہت ہیں ہمارے یہ مسئلے بہت ہیں دنیا کے سوسائیڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بہت ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں یہ جنات کے مسئلے یہ سارے جتنے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیعت میں تعلیم کی ذرہ دیا کہ تعلیم پہ ضرور جس دن آپ نے تعلیم حاصل کر نہیں تو اس دن یہ سارے مسئلے مسائل آپ کے حال ہو جائیں گے اور ہمیں اہل بیعت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تعلیم ہم نے حاصل کرنی بہت سائنس کی جیس دن ہم نے سائنس کے عبور حاصل کر لیا ہے یہ جنات بھی ختم ہو جائیں گے جادو تونے یہ دودھو بھی بھاریں یہ سارے ختم ہو جائیں گے بہت شکریہ محمد علیہ وسلم میری بہن مجھے پہم دینے دارس صاحب مجھے پوری امید ہے یہ جہالت کی ہم دے رہے ہیں یہ دور کریں یہ ابھی تک مجھے پڑا چارک ابھی بھی ہم جہارت میں ہیں بہت شکریہ محمد علیہ وسلم مجھے پہم دینے کا جی کوئر کوئر شامدت کریں گے اللہ السلام علیکم جی وآلیکم السلام توفہ یائلی مدد میں مقصود علیہ وسلم اٹلی سے بہت رہا ہوں آپ سب کو اس مہینے کی نسبت سے سب کو بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ہم یہ ٹاپک تو سرو رہے ہیں ہر آدمی اپنے بات پیش کر رہا ہے میں نے کہا میں بھی شامل ہوں میں بھی اپنے حصہ دانوں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو لوگ اپنے اظہار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے حد تک صحیح ہے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ شک و شبات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو جادو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن میری زندگی کا جو میں نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے زمانے میں سب سے زیادہ حسد لے رہتا ہے عوام کو اور جو ہر آدمی کو جو کھا بیٹھتی ہے وہ نظر کھا بیٹھتی ہے یا ہے کھا بیٹھتی ہے ہم لوگ جاتے ہیں بڑے بند سور کے چھگاری خرید کے وہ لوگ ہے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر پورے کا پورا فنا ہو جاتا ہے اس نظر سے اس کے بارے میں امام جعفر صادق کا کول بھی ہے کہ اس قبرستان میں جو دنیا میں لوگ مرے ہوئے ہیں یہ ساتھ چیست نظر کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں یادو اپنی جوہاں اگزیس کرتا ہے سب سے آسان کام یہ ہے جس کی دشمنی ہے وہ ویسے تو کچھ کر نہیں سکتا وہ لوگ کرتے ہیں یہ میرا یقین ہے میرے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ اثر بھی کرتا ہے شیطانیت ہے شیطانیت تو بہت جلدی اثر کرتی ہے روحانیت پھر بھی ٹائم لیتی ہے شیطانیت کے کام کریں آپ تو فوراں ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میری اعتماد ہے کوئی بھی ہو اسے سب سے پہلے اپنی نظر اتارنی چاہیے صدقات دینا چاہیے اور کر یہ جادو کے بارے میں جانا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ ایک اور شامل کر لیں اللہ علیکم اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ بہتا میں مغلق و نظر کے بارے جی کوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو جی آپ کو تیارے دنگل ساتھ وہ بڑے سلامترش کرتا ہے وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کی باتو کا بھی بہت مجھا رہا ہے بات یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہے جن انسان ہے یہ ہماری شیف میں ہے اور اس کا کام بتائے گا کہ وہ جن ہے یا انسان ہے جو ادمی اچھائی کا ملکر ہے وہ شیطان ہے جن میں ہو یا انسان ہو اگر اچھا ہے اچھا بات کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو ان کو انسان ہے اگر وہ اچھا بات نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے اس کے اندر ہی ہے باہر سے کوئی جادی چلوں میں یہ ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا کلام بتاتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے یا بڑے کام کر رہا ہے کام کی بیراتا پتا جانے گا جیسے دیگر یہ انسان ہے جو آپ کو بڑے کی طرف لے کے جاتا ہے اور بڑے کام کی طرف لے کے جاتا ہے وہ جنوں میں اور نسان میں دونوں میں شامل ہے اور جو سائل کی طرف علاقے داتا وہ بھی جلو اور سامن میں ہے یہ رومی شیم میں ہے ساب اور سائل کے اندر شپہ ہوئے جیسے کپلے کے اندر شپہ ہوئے ایسے جلو اور سامن بھی یہ سان کے دل میں شپہ ہوئے کام کے دری سابتہیش کے ساتھ جاند جاند آب کو اللہ شکریہ اور آپ کے دکٹر شاہب کو آدم غذا سواب تشکرد اللہ حافظی جیسے کپلے کے ساتھ جاند آب کو دکٹر کریں گے اللہ اسلام علیکم سامن ساہر بہن درسا بایا ہے اندر شاہب سے فائدہ ہو چاہتا ہوں جی لکھ 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 اور میں تصریف کا دوسرے بک بھی دکھا دو تو بہتر نہیں ہے درسا تھیجے کہوں گا درسا میں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں ہم نے بہت زیادہ تاؤں پلا لیتے ہیں اور آپ نے ضرورت سے زیادہ آخراجات بڑھا لیتے ہیں آپ نے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو سمیٹھنا اور ان کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈپریشن میں یا غیب میں چلے جاتے ہیں لیکن درسا تصویل کے دوسرے کو کہہ آپ سے ہمیں رکھ رہ جاتا ہوں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں میں پڑھ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹروں سے نین کی گولیوں پر لگا دیتے ہیں تو پہلے تو وہ ایک گولی کھاتا ہے پھر چار کھاتا ہے پھر پانچ کھاتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے میرے احساس ہوا میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے وہ خروڑ پتی تھا تو اسے زہم اس قسم کا ہو گیا تو وہ چار پہ اسے نیچے بھی نہیں اترتا تھا کہ میں مر جانگا ہے دیل دلگتا تھا اس کا تو مجھے ملا بڑے دیر کے بعد میں گیا تو میں اسے یقین کرو کہ باتوں باتوں میں عید کا بڑی عید کے دن بکروں کی منڈی میں لے گیا دو گھنٹیں فرہتا رہا ہے لیکن جب گا رہا ہے تو میں گا تم کہاں جائے ہوئے تھے تم تو وہاں پی رہے وہاں پی رہے میں اترا پی رہا ہوں پھر میں انڈی پہ لیڑ گیا وہ چار پہ پہ لیڑ گیا میرے ساتھ کیا ہوا آخر چھ مینے کے بعد وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا جاتا ہوں کہ بجائے ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کو کوئی مشکل آلات کیا جائے ان کی سوچ پر بدلہ جائے اس کی وجہ ہے لوگ ڈاکٹر صاحب بانجھے اس کو نین کی گولیاں دے دیتے ہیں وہ اور ان نین کی گولیاں پر وہ زنگی گزارنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سہت پر جیسے دالتا ہے اس کی سوچ پر جیسے دالتا ہے تو اس کے انطلب بتائیں کہ کیا اس کا اوہم کو نکالنے کے لیے جو ساکیاتک ہے جو ساکالی جی کو جانتے ہیں وہ اس کو اس طریقے کا ٹریڈ کرنے کی بلائے نین کی گولیاں پر کیوں لگا دیتے ہیں اس پر تھوڑی رہنڈا تمہربانی ہوگی میں نے پسیر کا دوسرہ دکھانے کی کوشش کی جی جی ڈاکٹر صاحب پہلے سوال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جو تھا کہ کندے آپ جلدیل جواب دیجے گا میں پاس ٹائم بڑے کام رہے گیا ہوا ہے کندے اور سر میں دادونہ نے کہا کہ یہ سب خرافات نہیں تو اور گئیں گے کہ میرے کندوں پر کچھڑا رہتا ہے کہ ہر وقت ان کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانت جائیے ڈاکٹر سے اپنا سارا پروپٹ چیک اپ کروائیں ہر طرح کے ٹیسٹ کروائیں ان کے مسئلز بھی گائیں ایک ایسا پروپلم ہے ڈاکٹر اگر ان کو گرین سگنل دیتا ہے کہ آپ کے لئے رہے ہیں آپ کی ہر اپنا کی ریپورٹ کے لئے رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کو کسی سائکیٹر کے پاس جانت جائیے ہو سکتا ہے کہ میں اچھے تنگ کرتے ہوں وہ لا تنگ کرتی ہو بیوی سے نہ بنتی ہو ہر وقت سوچتے رہتے ہو میں نے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کمھایا اس بیوی کے لئے اس لانت کے لئے مسائل نہ کچھ کرتا رہوں یہ میرے نہیں بننے کچھ لوگ اس ایج میں آگے کافی نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے امید ہے کہ سائکولوجس وہ ان کا علاج کرنے میں کامیاب ہوگا اگر تب بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر یہ مجھ سے تو کسی بندے کو اپروچ نہ کریں کیونکہ ان کا پیر بابا مائنڈ سیٹ تھا اور یہ پیر بابا مائنڈ سیٹ کے بندے جو کہہ رہے تھے کہ جی پہلے میرا آ پہ بلیو ہو تو جو لوگوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ لوگوں کے قابل ہی رہا جاتے ہیں جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں وہ اللہ کے قابل ہی رہتے ہیں اور انسان کو میں شاء اللہ سے ہی وہ توقعات اور امیدیں وابستہ کرنے چاہیں لوگوں سے نہیں کرنے چاہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میں نے اسوال کیا تھا کہ علم جعفر اور علم عداد صحیح ہے یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارن جو آگے بڑا ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی اس میں وہ نہیں ہے جی دیکھیں آئمہ مصومین کے پاس علم غیم موجود تھا انہوں نے ہمیشہ یہی درست دیا کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا توسل ورسلہ اپنا ہے ہم سے وابستگی کریں اتنی تنی بڑی مناجات کی ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں دعائیں توسل حدیثیں کتاب ہمارے پاس دعائیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے وہ دعائیں جوشنے کبھی اتنا کچھ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے یقین کریں ہم لوگ بے صبر ہیں ہم لوگ کا یقین نہیں ہے اور جہاں تک یہ علم جفر اور علم ربل کی بات ہے ایسا کوئی علم وجود نہیں رکھتا کیوں؟ کیونکہ جب انسان تو بدلنے کے لیے چل پڑتا ہے جب بدلنے کے لیے چلتا ہے تو اسے خدای دعویٰ کہا جاتا ہے جو کہ شرک ہے اس وجہ سے یہ دلیل ہے کہ فیوچر پرڈکشن کو منع کیا گیا ہے آئیمہ ماسومین نے بھی منع کیا ہے کہ آپ فیوچر پرڈکٹ نہ کریں اور اتنا آپ ہسٹری میں کہیں پہ بھی پڑھ لیں ان کے جو شیخ بھی ہے یہ عملی جو بہت بڑے آنسل گزنے ہیں ایران کی اسفہان کے انہوں نے بھی کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا نہ بھی تعلیمات دی کہ انسان فیوچر پرڈکٹ کرے یا فیوچر دیکھنے کی کوشش پہ رہی ہیں یہ سب جو ہیں ہندو کے علوم سے نکلا ہے اور ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے سورہ بروش کے حوالے سے دلیل دی جاتے کے لیے ستاروں کی پوزیشن کا ذکرہ سورہ بروش میں مانتے ہیں ذکرہ لیکن کہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ ان کی پوزیشن سے جو آنا فیوچر پر ڈکٹ کر کے اور اس کو بدلنے چل پڑے اچھا ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بلیف کریں کسی پر کہ یہ ہمیں قرآن کی روح سے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ قرآن پاک میں تو ہر چیز کا حل ہے اور ہمارے آئیم اے کرام نے بھی قرآن پاک میں سے ہی حل بتائے ہیں کہ یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھنا چاہیے کیسے حالت میں وہ پڑھنا چاہیے تو کیسے ایڈینٹیفائی کریں کہ کون شخص ہے وہ ہمیں صحیح بتا رہے ہیں اور کون شخص جو ہے وہ غلط بتا رہے ہیں قرآن میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے بسیقل ہم سب کا قرآن پر فیتھ نہیں ہے ہم لوگا کے صبریں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس ہیں اکھے بند کر کے اکھے کھولیں اس کے اپنے ڈالرز پاکڑ پکڑ رہے ہیں ہم لوگ خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتے جو انسان خود شریعت فالو کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو گیا شریعت فیل سر انجام دینے کا نہیں کہے گا سویچول ہیلنگ کے لیے آپ کو وہیں سے پسٹ جائے گا کہ بندہ شریعت کو کتنا فالو کر رہے ہیں لیکن سپوز مجھے میں کبھی اگزیمپل دے رہا ہوں مجھے کبھی کسی عورت کو دم کرنا پڑے سار پہ تو میں ہاتھ پہ گلا پہنتا ہوں میں عورت کے جسم کو مس نہیں کرتا کیونکہ شریعت اجادت نہیں دیتی مجبوراً بھی علاقے میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈاکٹری کے پوائنٹ آگے اس سے آپ کوئی لاحظ کرنا ہے تو آپ کریں لیکن میں حد تک الامکان جانتا کہ میری کوئی شو میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فیل مجھ سے سر انجام نہ ہو تو اب یہ دیکھتے کہ آپ جس کے اجاریہ سپیرچل ہیلنگ کے لیے وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں بکری کا دلی لے بغیر چھوڑی لگے اللہ کے خون لے اللہ کے ناکھل لے اللہ کے پنجل لے اس طرح کی شیطانی جو چیزیں جو لوگ مقباتے ہیں جانونوں سے کے جسم سے ان کے اجار سے آپ نے کیا سپیرچل ہیلنگ کرنی ہے ٹھیک ٹھیک ایک کال چامل کر لیتا ہے تو جو آپ کو ایسی چیزیں استعمال کرنے کو کار رہے ہیں ان سے آپ بائیکارڈ کر رہے ہیں جی ایک کال چامل کر لیتا ہے ہلو اسلام علیکم جی امران فضل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ یہ پرکس آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمفورٹیبل بڑا ہی انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے ساری چیزیں پہل چاہتا ہے اس لئے تو برگاہوں پہ یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو اپنی حسابی کی دعائے کرتے ہیں کہ ہم کام بھی نہ کرے ہم کچھ بھی نہ کرے اور دن کے پاس آ جاتا ہے اُن کے اوپر جادو ہو جاتا ہے یہ عزیر سا چکر پھیلا ہوا ہے یہ بات اصل دراصل میں یہ ہے میں تو مولا جی کہ انشادات پہ یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سکنے اور یہ چیزیں اللہ تعالی نے چھوڑی ہی زمین پر اور ہم ان سکنوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سکنوں سے بچاہ جبکہ مالای کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان دعا یہ کرے کہ اللہ ہمیں ان سکنے سے بچاہ جو گمراہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ گمراہی جو ہے ویسے بھی انسان کا جو اندر جو ہے وہ کہ انسان میں دن میں کبھی خوش ہوتا ہے کبھی ذرگین ہوتا ہے کبھی اس طرح کہ کیونکہ اس طرح ہر چیز کے ساتھ دعا ہوا ناکہ ہے پائرسلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میرے کہ وہم شروع ہو جاتا ہے وہم جو ہے وہم انسان وہم ہونا اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ اتنیا وہم کے اندر چلے جاتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آتے ہیں وہم کا مقصد تو یہی ہے کہ گرائی میں جا کے دیپلی جا کے کسی چیز کو سوچنا تو ہم کچھ لوگ اس طرح کہیں کہ کچھ اس طرح وہم کر لیتے ہیں وہم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں پھر اس لیے پر ہم دوسروں کے اوپر بلیم کرنا شروع کرتے ہیں جی میل اقرار اس طرح نے میرے پر جادو کرا دی ہے مجھے پر یہ کرا دی ہے میں صرف یقین کرتا ہوں جو لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں بارگاہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روڑگاہ سے منجات کرتے ہیں میرا خیال ہے ان کے ساتھ اس طرح کو کوئی سلوک نہیں ہوتا اور دوسرا جو سروائیول ہے اس طرح جو شک ہے تو یہ زمجین ہو جاتا ہے تو یہ سائنٹیفیکلی بھی سائنٹلوجیکل بھی انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں جیسے کہ ڈر ہے ڈر ہماری نیچر کے اندر ہے ہم کبھی اکیلے بیٹھے ہوں سناٹے میں تو کچھ چیز کی آواز بھی آد ہے تو ہم وہاں سے پانک جاتے ہیں یہ ساری چیزیں سامن کے اندر ہیں لیکن یہ ہے کہ دین اسلام اور جو قرآن ہے وہ دین حیات ہے رابطہ ہے یہ کہ جبکہ آپ قرآن سے لگاؤ رکھیں گے اور اپنا ہارڈ بورک کریں آپ زندگی میں آنے والی چیز کو چیلنج کریں تو چیلنج سے مدر تک اس کی مشکلات اپنی دور کرتے ہیں صحیح کیا جو وہ دہموں میں پڑے جاتے ہیں وہ دہموں سے باہر سے نکلتے ہیں وہ بھی یہ پولیس سوات کرتے ہیں یہ پریپیر ساپ کو جلے جو یہ مجھے جادو کر دیا اب یہ پورے ایلر میں پھیلا ہوئے کیونکہ یہ پیروں نے یہ اپنی دکانیں کھولی ہیں اور اپنے کشپیں بنائے ہوئے ہیں اور ایک بلدے کو درہمو ساپ جاتا کیر کے پاس پیر ساپ سے آگے اس کے دس گھیل بنتے ہیں دس سے بیس، بیس سے سو، سو سے ہزاروں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ میں نے کہا لے کوئی بھی انسان جو ہے جو صاحب علم ہے جو اگر نہیں بھی ہے تو وہ اپنی اکل استعمال کرے لیکن ساپ جو دھونگ ہے میں کہتاں میں یہاں پہ پروگرام دیکھا تھا ایک آدمی امریکن گیا پوری دنیا کا اس نے چکر لگایا اور وہ دو ملین ڈالر لے کے گیا کہ مجھے کو کالا علم کر کے دکھائے گی سارے بیتے اس کے ہیں یہ دو ملین ڈالر اس کو دے دوں گا کسی کسی بگتا ہے میں آرانگ دو ارث ہر جزہ پہ جاؤں تو مجھے کوئی جادو کر کے دکھائے کوئی مجھے کوئی بلیک مجھے کہتاں کہیں بھی یہ سب فراؤڈ ہے یہ فراؤڈ ہے تو لوگ اس سے کمائیے کرتے ہیں اور بے اکوٹ رہاتے ہیں لوگوں کو میرا کہہ رہے کہ اکل مند کے لیے صرف عبادات ہیں اور صدقات ہیں صدقات میں تا رہے گا تو اللہ اللہ اس کی مدد کرتے گا بلان سے دور رکھے گا پس اچھی سی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام وآلیکم السلام جی مجھے کال شامل کروں جی حلاؤ جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی شامل کریں پروگرام میں جی شاہ صاحب کو بھی سلام وآلیکم السلام جی جی میں کافی دیر سے پروگام آپ کا دیکھ رہا ہوں میں رضا نکوی عز کر رہا ہوں منچسٹر سے بے شک نو ڈاؤٹ پروگرام بہت آپ کا اچھا ہے اور جس طرح سے موضوع کو کور کیا جا رہا ہے بہت امدہ طریقے سے کور ہو رہا ہے موضوع اور بیسکلی میں نے کال کیا اپریسیشن کے حوالے سے دوگ صاحب بے شک بہت گہری باتیں کر رہے ہیں اور جو سب سے امدہ بات تھی وہ جو جنٹریوں کی منتریاں وہ جو بات انہوں نے کیا ہے وہ واقعی پاکستان میں اور برے سکیر میں یہ جو ہمارے گھروں تک یہ پہنچی ہوئی ہیں جنٹر منتر کا اسلام بن گیا جی 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 صحیح کہ آپ نے اور تھوڑا سا ہم تمام ہم اپنے آپ کو بیچ میں شامل کریں گے کہ ہم خود اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہے یا لگتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ تو سو سال پرانی یا ہزار سال پرانی باتیں اب کیسے امپلیمنٹ ہوگی یا پتہ نہیں کتنا موڈرن معاشرہ ہوگے مجھے تو آج تک یوکے میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ آئی کہ موڈرن ہے یا کیا بلائے بارحل بہت اچھا پرانی آپ کا ماشاءاللہ اور بہت اندر طریقے سے لے رہے ہیں اور میں بس اس لیے کال کی تھی تاکہ تھوڑا سا ڈاکس آپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے وقت کیونکہ مختصر رہے ہیں اور آپ کے بعد ہم سے کال ویسے کی نہیں لے پائیں گے اور کالز ختم ہونی چاہیے اور راک صاحب سے برپور فائدہ اٹھا ہوں بہت شکریہ سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ راک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مسئید بھائی نے کال کے تو نے کہا ہمارا چینل جو ہے وہ بہت تعلیمات اہلے بیت اللہ علیہ السلام کو ظاہر ہے ہم فرس چینل تھے جو پھلا رہے ہیں اور یہ سب چیز ان کے اندر جو ہے وہ جادو ٹونے وغیرہ کی باتوں کو اس کے اندر انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی ہمارا کام تو اویرنس کرنا اسی لئے آپ کی امداد حاصل کی ہم نے سلسلے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ظلیل ہو رہے ہیں اسی لئے تو ظل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر پائے آگے نہیں بڑھ پائے ہم جادو ٹونے سے آگے نہیں بڑھ پائے دیکھیں سب سے بڑی بات ابھی ایک آئی بول رہے تھے کہ علم ہم حاصل کریں تعلیمات اور قرآن اور سیرت احمد علیہ السلام سے اگر خود کو آبستہ کر لیں تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی آسان ہوگی کیونکہ پچیتیاں حتم ہو جائیں گی یہ جو آج کل یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہودی جو ہم لوگوں پہ پوری دنیا پہ جو قابض ہے فری میسنز اور یہ الومیناٹی یہ شاید کافی لوگوں کو اس کے حوارے سے حوارے سے جو لوگ نہیں مانتے جنات اور شیعتین کو وہ گوگل پہ ریسرچ کریں یوٹیوب پہ ریسرچ کریں ان کو سب کچھ ملے گا کہ جنات اور شیعتین کے حوالے سے اس دنیا کو کس طرح کے سے جو ہے وہ کیپچر کیا جارہ اور کابو ملا رہے ہیں یہودی لوگ اور یہ دوزار پندنہ کی ایران کی ریسرچ سی کہ اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کی جو ایک قوم ہے جو جن کے پاس جنات اور شیعتین کا سب سے زیادہ علم ہے اور جو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جو مخلوق تھی جو ان کے ماتیت تھی وہ زیادہ ان کے کنٹرول ہو رہے ہیں وہ لوگ پوری دنیا ہم کی جاسوسی کار رہ پوری دنیا کو کیپچر کرتے آ رہے ہیں لڑائی تو اللہ کی اور شیطان کی ہے نا ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے شیطان کو بھی رائٹ دیا کہ تم بھی چاہو تو بیکاؤ اور جو میرے ہیں وہ تمہارے رستے پر نہیں چلیں گے اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اللہ کے رستے پر چلیں یا شیطان کے رستے پر چلیں شیطان کے رستے پر کام فورا ہوتا ہے آپ کو فورا سے پہلے اربور پیہ بھی مل جائے گا آپ کو امریکہ کی نیشنالٹی بھی مل جائے گی آپ کو چارٹڈ پلین بھی مل جائے گا آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بیلٹنگ ورل سینٹر میں جو پہلے تھی اور اب جو برج خلیفہ وہاں پہ فلیٹ بھی مل جائے گا جو جو چیزیں دنیاوی جو اسائشیں ہیں وہ سب آپ کو مل جائے گی لیکن جب آپ اللہ کے رستے پہ تو پھر آپ کو تقویٰ اور صبر اور تحمل سے کام پڑے گا اور پھر اُس پہ آپ کو اگلتے جہان میں سب کچھ ملے گا آئیمہ علیہ السلام اور معصومین کس نے بڑے بڑے بنگلے بنائے کس نے اسائش کی اور عرام کی اور بڑی شہانہ اور لکشری کسی نے یہ کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی بہت اچھ ایک نکوی بھائی نے گلاسکو سے کسٹن کیا تھا کچھ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کو میڈیسن سونے کی پہ لگا دیتے ہیں اور اس طرح ان بچائے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ انگزائیٹی اور پینک اٹیکس کا شکار ہوتے ہوتے تو وہم کا پھر علاج کیا ہے آپ کہتے ہیں اس کا تو ہے جادو کا بھی علاج ہو جائے گا وہم کا کیا علاج ہے دیکھیں وہم بیپینڈ کرتا ہے کچھ شیطانی مخلوقات بھی اسی ہیں جو کہ انسان دماغ کو کوکڑا کر دیتی ہیں جبکہ وہ جس کو وہ 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 وہم کا نام دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے دیکھیں ہر بیماری کا علاج مجودہ سوائے موت کے قرآن میں ہمارے اس چیز پر یقین ہونا چاہیے اب وہ اگر بیماری میڈیکلی نہیں ہے پھر نفسیاتی ہوگی اب نفسیاتی بھی نہیں ہے تو پھر وہ مابرہ نفسیات سے تعلق رکھتی ہوگی روحانی بیماری جس کو کہتنے ہے اس کا علاج کو دیکھیں اگر میٹیکلی آپ کو کوئی سمٹم نہیں مل رہا ہے یہ وہم کا آپ کو سیکلوجیکلی بھی نہیں مل دونوں چپٹرز کلوز ہوگی تیسا چپٹر آتا ہے پیرا سیکلوجی معوری نفسیات کا روحانی مسئلے کا اس کے لیے آپ کو اس کی ہسٹری جو ہے سیکلوجیکلی نورمل تھا لیکن اس کو غیم ہوتا تھا کہ اس کا جسم گندہ ہے وہ بار بار ہاتھ ہوتا تھا دو دو گھنٹرز نے واشنو میں لگانے سیکیٹریس کے پاس اس نے چار سال ٹریٹمنٹ کروایا تھا وہ نے ٹیگ ہو پایا پھر وہ میٹ پاس آیا میں اس کو دین کی طرف سکتی کے ساتھ سیکیٹریس کا ٹریٹمنٹ فالو کرتے تھے بیسے تم نے اس کو فالو کرنا نما کی پابندی کو تحجید پڑھنا شروع کرو آدھا گھنڈہ لگتا تحجید پڑھنے میں پاکیزگی کا پاک رہنا جو ہے پاکیزگی کو تم اپنا لو اور ذکر کی قرآن اہل بیعت بہت سائز چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک سائیکلوجیکل پیشنٹ کے اندر بھی پائی جاتی ہوں گی اور جس کے ساتھ پیشنٹ جو ہوگا اس کے ساتھ بھی پائی جاتی ہوں گی جیسے کہ آپ hallucination کہتے ہیں مجھے تو نہیں زیادہ اس کے بارے میں پتا لیکن hallucination نفسیاتی بیماری ہے اور اگر اس کے پر کوئی پزیسٹ ہے وہ یا جنات وغیرہ کا ہے تو اس میں بھی hallucination ہوتی ہے اب یہاں پہ کنفیوز ہونے کا دوبارہ اس طرح کی سیمٹمز ایک جیسے ہیں ان کا کیا کیا جائے دیکھیں اگر تو hallucination psychological ہے تو وہ psychiatrist جو آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا اس سے ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک آپ سب سے پہلے psychologist کے پاس لیں گے پھر آپ hallucination ہے اور hallucination کے حوالے سے بتاتا جوں ایک جو پیرانول رسرچ ہے کہ جو لوگ دن میں 3 4 مرتبہ کافی پیتے ہیں ڈا کافی بلیک پین بغیر دوڑ کے جو دن میں 3 سے 4 مرتبہ پیتے ہیں ان کے ساتھ hallucination سٹارٹ ہو جائے گا نفسیاتی طور پہ نفسیاتی طور پہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں دماغ ان کا جانا اس طرق وہ لگ جاتا ہے اب اس صورت میں آپ psychiatrist کا بات جائیں گے وہ آپ ٹریٹمنٹ کرے گا آپ نورمل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نورمل نہیں ہوتے psychiatrist کے ٹریٹمنٹ سے psychologist کے ٹریٹمنٹ سے اس کی کانسلنگ سے اور جو کچھ اس نے آپ کو بتایا اسے ٹریٹمنٹ سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے پھر آپ پیرا psychologist کو اپروچ کرنا پھر انشاءاللہ وہ آخری ہے جس سٹیج میں جس لیول پہ آکے جو ہے جن کا اس کے اوپر قبضہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا چکر ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ دورے پڑھتے ہیں اس کی آواز ایسا کچھ ہے کہ آوازیں بدل جاتی ہیں اور اس کا طاقت بے انتہا جاتی ہے اور کچھ بھی ایک لڑکی ہے فرض کی جی سولہ سترہ سال کے اس پہ جن نے پڑھ کر لیا تو اس کے طاقت جو ہے اس کی چار پہلوانوں جتنی ہو جاتی ہے یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں بہت خوبصورا سوال گیا میں صرف آنا چاہتا تھا پہلے تو آپ کے یورپ سے انگلینڈ کی طرف سے مثال دوں آپ کا ویٹیکن سٹی بڑھا پڑھا جہاں سے پاسٹرز فادرز بکیتہ لائز پرمیشن لے اگزوریزم پروم کرنے جاتے دوسری بات ہمارے اسلام کے پرنٹی قرآن پاک میں آیت اکثر مقامات پر ملیں گی اس حوالے سے ذکر بھی ملے گا جنات اور شیعتین انسان کے خون میں محلول ہو جسم جسم کے ساتھ الائنس کرنے کی لوجیک ہے کہ انسان کا جسم پانچ چیزوں سے بنے ہوا پانی مٹی آگ روح آگ ہمارے جسم کا ایک ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے چھتی چیز جو ہمارے جسم میں ایک روح اور جو ساتھ چیز ہے ہم ذات اسے کرین کا جاتا جب کبھی کبھی ہم سوتے ہم خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ایسے کہ میں فلان جگہ کی سیر کھا رہا تھا فلان جگہ کھانا کھا رہا تھا میرے ساتھ فلان شخص تھا فلان گراؤن میں خود کو دیکھا فلان مجسمت کا فلان علم دیکھا وہ ہم نہیں ہوتے وہ ہمارا شیطان کے اوپر اتقاد ہونے کی بنا پہ دین سے دور ہونے کی بنا پہ جب وہ سے الائس کر لیتا ہے تو اس کا الائس توڑ نہ جا ہے وہ بسی کلی ایک سپیرچل ٹریٹمنٹ ہے وہ بسی کلی ایک 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 ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا سالوں کی میند کے بعد کالا جادو سیکھا ہوتا ہے وہ پلائے بھی کرتے ہیں اور وہ ہو بھی جاتا ہے یہ لوگ نا پاک رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا پاکی سے کوئی کمب کا ملہ اکثر ایک محورہ بولا جاتا جی میری بہن ملی کمب جو کمب ملے دنیا کا بہت بڑا مذہبی تہوار ہے ہندو مذہب کا جو شیو بھگوان ہندو میں جس نے آدم ٹھنٹا پکڑا ہوتا جس کے گلے میں سامپ ہوتا سر پر اس چھوڑا ٹائپ جی ایسے عورتے ایک بال نہیں باز تھی اس طریقے سے اس کے بال ہوتے ہیں اس کا نام شریف بھگوان اس کے فالورز میں گروپ ہے سناتن دھم جو بلکل برہن رہتے ہیں نیکٹ رہتے ہیں وہ لوگ جادو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ہوتا وہ شمشان گھاٹ میں جادو کرتے جب ہندو کو جلا جاتا ہے تو جلتی چھتا میسج اس کو چھتا بولتے لوگ اس میں ہندو مردے کا گوش بھی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے جسم کے ناخن بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے بال بھی بڑھاتے ہیں اور لوگ انسان کا پخانہ کھاتے اور پیشا پیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی خوراگ نہیں ہے اب وہ یہ تمام کام سا انجام دیتے ہیں شیطان کی تسخیر اس کو خوش کرنے کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے اس کی طاقت حاصل کرنے کے لئے شیطان کو خوش کرتے ہے جب شیطان کو اس قدر خوش کرتے اور ان کے پاس جو لوگ آتے جو شیطان پہ مدد کرتا ہے شیطان شیطان مدد کرتے بہت شکریہ آپ کا دلچسپ گفتگو ماری جاری تھی لیکن پرگرام کا وقبل کے اوپر ہو گیا بہت ساری انفرمیشن آپ سے ملی جو کہ ہمارے پاس پہلے کبھی نہیں تھی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا جو شخص پاک رہتا ہے جو پانچ سکی نمازیں پڑھتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جس محصر جتے جائے گا ہمارے ناظر کے لئے پرگرام اجازہ چاہوں گی میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی نارمل زندگی میں کوشش کریں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی سر انجام نہ دیں کیونکہ مقافات حمل ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگوں کا یقین سمجھتا ہر انسان کسی کسی زیادتی اور برائی کرنے سے رک جائے گا اور معاشرہ ہمارا ایک اچھائی کی طرف چل پڑے گا نماز پڑھنا اور اس کے بعد کی بات اور آپ جب ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو ارکان اسلام جو فروع دین ہے ان کے پابندی کی طرف آجائے آجائیں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا دوسری ہے اچھا مسلمان مومن بننا بہت دور کی بات بہت بہت شکریہ بہت مشکر و ممنون ہیں سب ادائیت کی ٹیم آپ شکر گزار ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے اسٹرہ کے ٹاپک ریز ہوتے دونوں روخ آپ کو دکھانے کو شش کی آپ کی خیالات ہیں جو آپ کی رائے ہے اس کو بھی شامل کیا یہ ایک پوازیٹیو ڈیبیٹ تھی جسے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی اویرنس حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ہماری زندگی پس پوازیٹیو امپاکٹ عمل ہے طالب علم جب ہم ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ اس سے سیکھتے ہیں بہت شکریہ ادا کریں کہ اپنے گیسٹ کا بھی پروگرم کا وقت جو ہے وہ اوپر ہو چکا ہوا بلکہ تو میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو میری آپ کے ملاقات کل صبح ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی